بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پریشانی سے بچنے کے لئے ایک بہترین وظیفہ ہے انشاءاللہ اس سے آپ کا سفر جو ہے وہ پور سکون گزرے گا اور آپ ہر طرح کی مسئلے اور پریشانیوں سے بچے رہیں گے سب سے پہلے تو میں کوئی کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی پہلے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر لیں اور صاحب میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ میرے نئی آنے والی اسلامیک انفرمیشن کی ویڈیوز اور وظائف کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے گا تو ہم چلتے ہمارے آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں یا دور سفر پہ جاتے ہیں تو اگر رستے میں کوئی مسئلہ یا پریشانی بن جائے تو اس سے آپ کا سفر جو ہے وہ بہت ناغوار ہو جاتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو بہت مسئلہ درپیش آتا ہے تو اگر آپ دورانے سفر ہر طرح کی مسئلے اور پریشانی سے بچنے کے لیے اس آسان سے بہترین عمل کو ازمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سفر جو ہے وہ آسانی سے اور پور سکون گزرے گا پہلے نمبر پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سفر کی دعا جو ہے اس کو یاد کر لینا ہے یا آپ نے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے تو دورانے سفر سفر کی دعا کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے چاہے آپ موٹسائیکل پہ ہوں چاہے گاڑی پہ ہوں تو آپ نے سفر کی دعا کو لازمی پڑھنا ہے تو آپ نے سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سفر کی دعا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضے میں کرنے والے ناتھ ہیں اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے تو پہلے تو آپ نے سفر کی یہ دعا جو ہے اس کو لازمی پڑھا کرنا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے ایک آسان سا عمل کرنا ہے وہ وظیفہ یہ ہے کہ سفر میں آسانی کے لیے آپ سفر شروع کرنے سے پہلے مطلب گھر سے نکلنے سے پہلے گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ اس سے انشاءاللہ آپ کا جو ہے سفر بہت اچھا رہے گا اور پرسکون رہے گا میں کوئی دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے سفر شروع کرنے سے پہلے سفر میں آسانی کے لیے گیارہ مرتبہ لا الہ الا اللہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ انتہائی چھوٹا سا لیکن بہت ہی مفید عمل ہے تو یہ دونوں کام آپ دورانے سفر لازمی کریں تو انشاءاللہ آپ کا سفر جو ہے وہ پرسکون گزرے گا تو یہاں رکھیے گا کہ اچھی بات کا پھلانا صدقہ جاری ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے خاص اور پہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل ان تک بھی پہنچ سکے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اگر آپ کو اس عمل سے متعلق کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو جلد سے جلد اس کا جواب دیں گے مارے چینل پر جتنے وضائف شیئر کیا جاتے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے آپ کو ماری اجازت لینے کی ضرورت نہیں مارے نئے آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو مزید اسلامی کی انفرمیشن کی ویڈیوز اور وضائف ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں امیدہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بزید اچھے اچھے اسلامی کی انفرمیشن کی ویڈیوز اور وضائف کو دیکھنے کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمیں اپنی دعا میں یار رکھے گا اسلام والا چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ